سلام علیکم جی ناظرین میں اس وقت ہمارے ساتھ جیلم کی پاکستان دنیا بھر کے جو ایسے شخصیت موجود ہیں جن کا طرف کی ضرورت نہیں ہے مذہبی سکولر ہیں بابا جی عرفان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان سے خصوصی جو نشیست ہے اس کا مقصد ہے پاکستان اور دنیا بھر میں جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس پہ ان کا علم کیا کہتا ہے ہمارے قرآن پاک کی حدیث اس کے بارے میں کیا ہے تو آپ کی ڈیریکٹلی ملاقات کرتے ہیں بابا جی عرفان علق سے اسلام علیکم صاحب والیکم السلام جناب بابا جی سب سے پہلے اس وبا کے حوالے سے اور اس کی تدابیر کیا ہونی چاہیے آپ کے علم کے مطابق ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس کی آپ دیکھ لیجئے بہت شکریہ آپ کا جس طرح باقی لوگ تمام پریشان ہیں پوری دنیا ہی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس میں نہ کوئی مذہب و ملت کی بات ہے نہ کسی علاقے کی اور کسی ملکوں کی بات ہے یہ انسانیت کا معاملہ ہے اور انسانیت کی خدمت انسان کی میراج ہے میں اس کے بارے میں بہت پہلے سے سوچ رہا تھا اس پر میں نے مختلف ذرائع سے لوگوں تک پیغامات پہنچانے کی بھی صحیح کی اللہ سے بھی ہر وقت دعاوں کے ساتھ جڑا رہتا ہوں اور اللہ سے التجا کرتا رہتا ہوں کہ اس عزمائش سے یا عذاب سے یا جو بھی دکت انسانیت پہ آ گئی ہے اس سے ہمیں تو معافی اطا فرما اور ہم پہ رحم فرما جو سمجھنے کی بات ہے کوئی خیر نہیں جو تجھے پہنچے اور اللہ کی طرف سے نہ ہو اور کوئی شر نہیں جو تجھے پہنچے اور اللہ کی طرف سے نہ ہو جب خیر اور شر کا مالک اللہ ہی ہے تو وہی اس شر کو ہم سے دور کر سکتا ہے اس کے لئے اللہ نے قرآن حکیم میں ہمیں ایک بہت اس یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ جب یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے ایک دعا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ دعا اس لئے تعلیم فرمائی گئی کہ یونس علیہ السلام کے پاس کوئی اس کی ریمڈی کے چانسز نہیں تھے کوئی حل نہیں تھا کوئی اسباب نہیں تھے تو اس دعا کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہ ہو اور آپ کے پاس حل موجود نہ ہو اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں کہ قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یونس تا قیامت مشلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا اور ذکر ہے کیا یہ اقبال جرم ہے گناہوں کا اقرار ہے اللہ کی پاکی کا بیان ہے اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان ہے اور اللہ سے معافی ہے اگر ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس ذکر کو جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہر گھر میں اور ہر شخص ہر ادارے میں جہاں بھی بیٹھا ہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے تعلیم یافتہ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے لائلہ اللہ انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین کا ذکر کریں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال نہ دے اور آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھ لیں ایک بات میں بہت ضروری ہے جو کرنا چاہتا ہوں ابھی تک جو اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے وہ صرف ایلوپیتھک سسٹم میں کیا جا رہا ہے کیا دنیا میں صرف ایلوپیتھک سسٹم ہی انسانوں کی بیماریوں کے رفع کرنے اور شفاہ کا طریقہ ہے دنیا کی سات عرب یا اس سے کم و بیش کچھ آبادی ہے جس میں سے شاید بیس پرسنڈ لوگ ایلوپیتھک سے مستفید ہوتے ہیں باقی ریمیننگ جو ایسی پرسنڈ دنیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے طریقے ہیں علاقائی طریقے ہیں ہسٹوریکل طریقے ہیں جس میں چائنہ ہے چائنہ کے اپنے طریقے ہیں انڈیا میں آئر ویدک کے اپنے طریقے ہیں ایک مستند طریقہ جو سب سے زیادہ مستند ہے وہ طبع نبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہر بیماری کا علاج فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ نے آسمان سے دو چیزوں کا علاج نہیں اتارا باقی ہر چیز کا علاج اتارا ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا موت بھی آ کر رہے گی بڑھاپہ بھی آ کر رہے گا باقی جتنی بیماری ہیں سب کا علاج موجود ہے حکیم ابن سینہ کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری تھی اور لوگوں کی بے شمار امباد شروع ہو گئی لوگوں نے حکیم ابن سینہ علی رحمہ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بڑھا اور پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ جب ان کو بلائیا گیا کہنے لے کہ آپ کو جڑی بوٹیوں کی پیچان ہے انہوں نے کہا کچھ شنافت کر سکتا ہوں کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی اگی ہو اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا صحت مند ہو گئے پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ بھیجاؤ ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پیئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی کست شیری کلونجی مہندی کے پتے یہ شہد بھی پیئیں اور اس کو صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپیر شام کھائیں یہ وہ چیز ہے جو ایڈز کینسر ٹی بی اور ایسے موضی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئیں وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو کتنا ہی خوفناک ہو طب نبی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا اس چیز کو اور تیل زیتون پیئیں کیونکہ یہ نمونیاں کی طرح ورک کرتا ہے اس کا جرسومہ اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے جو پھےپڑوں میں پانی ہوتا ہے اس کو یہ فریز کرتا ہے اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے جس سے سانس لینے میں اور جیسے ڈبل نمونیاں ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جاتی ہے اگر آپ پانی بھی گرم پیئیں جسم کو صاف رکھیں وضو میں رکھیں لباس صاف پہنیں اور میل جول بلکل نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وہ با پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے تو یہ لوگ جو جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجمات نماز ضروری ہے انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپارٹنس نہیں ہے قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو تُو لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تُو کلمہ کفر بھی کہہ لے بشرتے کے تیری نیت میں نہ ہو کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اپنی جان بچائیں اپنے اہل و آیال کی جان بچائیں اپنے محلے اپنے شہر اپنے ملک میں لوگ کی جانوں کو تحفظ دیں میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑھوں کو بھی گوشت گزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے اپنے آپ کو محدود کر لیں آپ محفوظ ہو جائیں گے اگر نہ دس دن کہیں گھومیں پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی توبہ کسرت سے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے ایک کلمہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا ہر قسم کی مصیبت پریشانی اور بیماری سے حفاظت کا کلمہ جو اسے صبح پڑے گا سو دفع اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں شام تک اس کی حفاظت کروں گا اور جو شام کو پڑے گا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صبح تک اس کی حفاظت کروں گا ہر مسلمان ہر پاکستانی دنیا میں ہر انسان اس کلمے کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے صبح و شام انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا ایک طریقہ اور ہے جب آفات آتی تو مسجدوں میں گھروں کی چھتوں پر اذانیں دی جاتی یہ بہت بڑا حل ہے یہ دعا کا ایک خاص انداز ہے خاص طریق ہے مسجدوں میں بھی اذانیں دیں اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی اذانیں دیں کسرت اذان سے آپ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے گھروں میں رہیں موقع بڑا غنیمت ہے قرآن حکیم کو سیکھیں اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اس کی تعلیمات حاصل کریں اللہ کا ذکر و عذکار کریں اور صاف سترے رہیں میں یہاں ایک تاریخی بات آپ سے بیان کرتا چلوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ بیت المقدس کے وزر پہ تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو وہاں تاؤن پھیل رہا تھا تو عبیدہ بن جرہ جو وہاں کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا ہے امیر المومنین آپ لوڑ جائیے واپس چلے جائیے مدینہ تو آپ واپس پلٹے تو ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرماتے کہنے لے گے عمر تقدیر سے بھاگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں جبل میں تقدیر ہی کو بھاگتا ہوں جو تدبیر کرتا ہے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے عمر نے تو بعد میں کافی عرصہ حکومت بھی کی اور جبل اسی تاؤن میں وہیں بیت المقدس میں شہید ہوئے یہ بہت بڑی ٹیچنگ ہے اس کو نہ فرار کہتے ہیں نہ توقل میں کمی کہتے ہیں تدبیر کرنا احتیاط کرنا ہم اس رسول اکرم کی امت ہیں جو فرماتے ہیں کہ جوتا جھاڑ کے پہن مبادہ کے اس میں کوئی کیڑا بیٹھا ہوتا ہے جو کاٹ لے اور تو کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اللہ نے عقل و شعور دی ہے احتیاط کے انداز اور طریقے بتائیں ہیں پوری احتیاط کریں مگر توقل اللہ پر رکھیں کہ وہی اس سے مسئبت سے نکالے گا اور ہم پہ فضل و کرم فرمائے گا اپنے جسموں کی طرح اپنے ذہنوں اور دلوں کو بھی صاف کر لیں قدورتیں نکال دیں اور اللہ پہ بھروسہ بڑھا لیں اللہ آپ کا حامی و شامی ارفان صاحب آخر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کے لیے کون سی دعا جو وہ کسرت سے کرے آیت کریمہ جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر اسباب موجود ہیں تو پھر آیت کریمہ کی ضرورت اتنی شدت سے نہیں ہوتی جب اسباب ہی موجود نہیں ہیں تو آیت کریمہ اصل میں وہیں ادا کیا جاتا ہے جب اسباب اویلے بلنا ہوں تو لوگ اگر کسرت سے اس کو پڑھ لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں نجات عطا نہ کرے تینکیو ایری بیٹھ